جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سنا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاری ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دووت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے پر فری ماجد یہ پوچھ رہی ہے کہ ان کی پانچ مہینے کی بچی ہے جس کو آنکھوں کی الیرجی لگتی ہے ہر وقت آنکھیں ملتی رہتی ہے وہ اس کے لئے انہوں نے کچھ پوچھا ہے اچھا تو اس کے لئے بڑا اچھا وضائفہ جو میں نے پہلے بھی کسی وقت بتایا ہے کہ پانچ مہینے کی بچی ہے چھوٹی بچی ہے چھوٹے بچے کوئی بھی ہوں بلکہ بڑے بھی ہوں کہ جن کو آنکھ کی کوئی تکلیف ہے جیسے یہ آنکھوں میں خارش ہے الرجک ہے یا جو آنکھوں کا بھینگا پن ہے تو آنکھ کے کوئی بھی امراض ہیں اس کے لئے بڑا مجرب عمل ہے کہ جب صبح کو اٹھیں صبح کو اٹھتے ہی آپ اپنی شہادت کی انگلی پر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کریں تین مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور موں کا جو پہلا لواب ہے جب بھی ابھی آپ نے کلی نہیں کی وہ پہلا لواب نکال کے وہ جو سرمے کی طرح بچے کی آنکھوں میں لگا دیں بس رزانہ آپ یہ عمل کریں میرے خیال یہ دو ہفتے بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کی الرجک ٹھیک ہو جائے لیکن آپ فورٹی ونڈیز آپ پورا کیجئے تو آنکھوں کا کسی قسم کا مرض نہیں ہوگا اور اگر بڑا ہے کوئی اس کی آنکھ میں خارش ہوتی ہے الرجک ہوتی ہے وہ بھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شہادت کی انگلی پھونکے اور وہ لواب جس صبح کی جو ہے وہ رال کہتے ہیں وہ رال لے کے جو آنکھوں کے اندر سرمے کی طرح لگا لے اس کے بعد اپنا جو ہے وضو وغیرہ کرے جو ہے وہ کلی وغیرہ کر لے تو یہ طریقہ یہ بہت زبردست مجرب عمل ہے یہ فورٹی ونڈیز کریں آنکھ کی کوئی بیماری نہیں رہے گی یہاں تک کہ بچوں کے بہنگا پانچ جو آنکھ کا ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے بہت مجرب ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں